سو ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیون دہ ہنٹر مووی کے بارے میں سونی پکچرز کی طرف سائی اس مووی کی ٹوٹلی چار کاسٹنگ کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے اس مووی کی ریلیس ڈیٹ کے بارے میں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیون دہ ہنٹر جو کیے سپائیڈر مین کا یونیورس کا ایک سب سے بڑا خطرناک بھی کہہ سکتے ہو آئیکونک ویلن بھی کہہ سکتے ہیں ویسے یہ کافی اچھی بات ہے کہ سونی پکچرز کی طرف سے کافی سالوں پہلے یا ایمین کافی سال پہلے اس مووی کی ریلیس ڈیٹ ایمین اس مووی کو لے کر اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی پر اب جو اپ ڈیٹ نکل کر یہ اس مووی کو لے کر وہ ہے اس مووی کی چار جبردست کاسٹنگ کے بر میں جی ہاں ویسے آپ لوگوں کو بتا دو کہ کیون دہ ہنٹر کا رول پلے کرنے کے لئے کوئی اور نہیں ہارون ٹیلر جونس ان جو کی وہ کیون دہ ہنٹر رول کیون دہ ہنٹر کا رول پلے کریں گے جی آپ نے بلکل صحیح سنا یعنی کی ریڈ روڈ اگر بات کریں اس بندے کو ہم نے کہاں دیکھا تھا تو ایوینجرس ایج آف الٹرون میں جو کی ڈبلک سکوک سویلور کا رول پلے کرتے ہوئے وہاں نظر رہا تھا جو کی ایک اینڈنگ میں ایک اچھی خاصی موت بھی بیچارے کو دے دی اس کے بعد اگر نیچ کاسٹنگ کے بات کریں تو ریسے کرو جو کی کوئی نام ویجتر ہے ریسے کرو جی ہاں اس کا مووی میں کونسا رول ہے ابھی کوئی کانفورمیشن نہیں نکل گئے لیکن اس بندے کا کاسٹنگ میں نام سامل ہے نیچٹ فریڈ ہنچر جو کی کوئی فریڈ ہنچر رول پلے کریں گی گرگر کا جو کی یہ کافی بڑا ایمین دکھنے میں گرگر جو کی کافی سمجھ میں آتا ہے واو اینڈ نمبر فور ایرینہ ڈی بوس جی ہاں ڈی بوس جی ہاں ایرینہ ڈی بوس کی بھی اس مووی میں کاسٹنگ کنفورم ہو چکی ہے اور یہ ایرینہ رول پلے کریں گی کلپسا کا جی ہاں آپ نے بالکل صحیح نہ ہو اور بات کریں اس مووی کی اینڈنگ یعنی کی ریلیس ڈیٹ کے بھر میں تو مووی کی ریلیس ڈیٹ ہے تیرہ جانواری دوزر تیس جی ہاں یعنی ٹوئنٹی تھری ویسا مووی کو ریلیس ہونے میں بھی ایک سال باقی ہے دیکھتے کی اور بھی مووی سے ریلیٹڈ اور بھی کیا نیوز نکل کر سامنے آتی ہے ویل تو یہ تھی کیون تو ہنٹر فلم کو لے کر چھوٹی سی اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئی ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک ضرور مارے اندین اسی کے ساتھ ساتھ آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرپ تو ضرور مارے اور باجی میں جو بیل ایکن ہے اسے بھی دوار نہ نہ بھولے تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا این بائی